درشت گردوں کے خلاف ریاست مکمل ذاقت کے ساتھ نپٹے گی کور کمانڈرس کانفرنس میں فیصلہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر نے کہا درشت گرد اور ان کے سہولتکاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں کور کمانڈرس نے کہا ریاستی اداروں اور عوام میں خالیش پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا سرمایہ کاری سہولت کانسل کی مکمل حمایت کی جائے گی معاشر استقام و غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معافنت کی جائے گی کراچی میں فائرنگ سرجانی ٹاؤن یوسی فائف کے کانسلر محمد حبیر جان بہب جماعت اسلامی کے مطابق کنڈا مافیا کے قارندوں نے فائرنگ کی گولیاں لگنے سے پانچ افران زخمی بھی ہوئے تین موٹر سائیکلوں پر سوار چھے ملزم فائرنگ کر کے فرار ہو گئے آمی جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمی ریمان کہتے ہیں محمد حبیر مقامی لوگوں کی کنڈے کی شغایت پر گئے تھے واقعی کا مقاتمہ درچ کرائیں گے کے پی کی سب سے بڑی کنسی مارکٹ سمگلنگ کا گڑھ نکلی پشاور کی چوک یادگر مارکٹ مکمل سیل کاروائی حوالہ ہنڈی اور سمگلنگ روکنے کے لیے کی گئی ایف آئی اے کے مطابق بیس دنوں میں ستائیس چھاپے مارک آئے حوالہ ہنڈی میں ملاوث ستائیس افراد کو گرفتار کیا گیا پیپس پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے سربرا جے یو آئی مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے پیپس پارٹی آخری وقت میں الیکشن کے فیصلے سے پھر گئی تھی تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا جمہوری ممالک میں نگراہ حکومتوں کا تصور ہی نہیں ملک منطقہ آباد فروری کے آخر تک ہوں گے مبعینہ آوڈیو لیکس انکواری کمیشن کیس میں ججز کے بینچ سے الگ ہونے کا معاملہ سپریم کورٹ کا آج فیصلہ سنائے جانے کا امکان حکومت نے جسٹس عمر اتا بندیار جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منید پر اعتراض اٹھایا تھا حکومت نے مبعینہ آوڈیوز کے انکواری کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسلہ کے سبراہی میں کمیشن تشکیل دیا تھا سپریم کورٹ نے انکواری کمیشن کو کام سے روک دیا تھا اور ملک بھر میں یومے بہریہ آج منایا جا رہا ہے پینسٹ کی جنگ میں نیوی نے تاریخی مارکہ سر انجام دیا طاقت کے نشے میں چور بھارت کی کمر توڑ دی اور پریشن دوارکہ بھارت چاہ کر بھی نہیں بھول سکتا بھارت نے دوارکہ میں بڑا ریڈار سسٹم نسٹ کیا تھا پاک بیریہ نے سینکڑوں میر دوار دوارکہ میں بھارتے سسٹم ناکارہ بنایا